امام شعبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ فرشتہ اس وقت جب ان سے کہا گیا تو فرشتہ نے کیا جواب دیا تھا اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تُو نے ہمیں سکھا رکھا اسی طرح عطبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی خدمت میں چونتیس ماہ تک رہا 34 منت اس دوران کتنی لوگوں نے آپ سے سوالت کی ہے جن کا جواب آپ یہ دیتے ہیں مجھے نہیں معلوم مشہور طابعی حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کوئی سوال پوچھا جاتا تو آپ فرماتے اللہ مجھے غلط فتوہ دینے سے محفوظ رکھ اور لوگوں کو مجھ سے غلط فتوہ لینے سے محفوظ رکھ ایک مرتبہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی سے دریافت کیا گیا تو جواب میں خاموش رہے پوچھا گیا جواب کیوں نہیں دیتے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک جواب نہیں دیتا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ فضیلت میرے خاموش رہنے میں ہے یا جواب دینے میں بات جو اس واقعے اس ان واقعیات کے پس منظر میں جو چیز سمجھانے کا ذہن ہے یا سبق لینے کا ذہن ہے وہ یہ کہ آج اس وقت جس وقت ہم بات کر رہے ہیں لوگ بے باقے ہیں شریعت کے معاملے میں جواب دینے میں اتنی جورت کرتے ہیں اتنی جورت کرتے ہیں اتنی جورت کرتے ہیں کہ بس جس سے کہ یہی مفتی ہیں یہی عالم ہیں نہیں نہیں اسلام نے یوں تھوڑی کو کہے نہیں نہیں حدیث میں یہ حالانکہ حدیث بیان کر رہے ہیں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرنے جا رہے ہیں جتنے بھی اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں یا آگے جا کر دیکھیں گے سنیں گے شاید میں ان سب سے سوال کرتا ہوں کیا آپ کو واقعی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو آپ بیان کرنے جا رہے ہیں منون یاد ہے آپ نے کسی صحی حدیث کی کتاب میں پڑھا ہے اور آپ کو اپنے حفظے پر اتنا اعتماد ہے آپ نے واقعی کسی صحی علم و مفتی سے یہ بات سنیے اور آپ کو واقعی سے ہی یاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا جس نے جان مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے یا بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے آپ نے کس کی طرف بات منصوب کی رب کی طرف اس سے برکر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے قرآن کی کس آیت کے تحت آپ یہ کہہ رہے ہیں کس آیت کے کون سا ترجمہ پڑھا اس ترجمے کے تحت کون چی تفسیر آپ نے پڑھی ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے اور یہ بات وہی بیان کرنی ہے کہ جہاں بیان کر رہے ہیں یہ حدیث وہی بیان کرنی ہے کہ جہاں بیان کر رہے ہیں یہ کیسے آپ کو علم ہو گیا کس سے آپ نے سیکھا کس سے آپ نے سمجھا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں بات تشویش والی ہے جو خوف خدا والے لوگ ہیں خوف خدا والے لوگ وہ بہت زبردست عالی و مفتی ہیں ان کی زبانیں اٹکتی ہیں بات کرتے وقت کہ کوئی غلط بات ہماری موز سے نہ نکل جائے جو بغا شرع ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے پابند ہوتے ہیں ان کے چہروں پر عبادت کا نور ہوتا ہے ان کے ماتے پر نماز کے نشان ہوتے ہیں یہ پانچوں نمازیں پرنے والے جماعت کے ساتھ صحیح قرآن پرنے والے صحیح قرآن پرنے والے صحیح قرآن سمجھنے والے صحیح حدیث سمجھنے والے صحیح فقہ مسائل سمجھنے والے پوری پوری باہر شریعت پر لینے والے ہدایہ پر لینے والے کنزل وہ بہت بڑی بڑی کتاب فتح و رزویہ پر لینے والے اور بھی عربی کی بڑی بڑی کتابیں وہ پڑھ لینے والے ان کو سمجھنے والے ان پر عبور رکھنے والے بھی جب بولنے پر آتے ہیں نا تو بہت غور کر کے بولتے ہیں کہ شریعت کے معاملے میں بولنے جا رہا ہوں میں یہ بہت بات کرنے جا رہا ہوں کہ یہ دین ہے میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ یہ شریعت ہے میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ یہ اسلام ہے جب کوئی یہ بات کرنے جا رہا ہے اس کو کتنیس معاملے میں معلومات ہونی چاہیے اور خود اس کی اپنی علمی قابلیت اور اس کی علمی صلاحیت کتنی ہونی چاہیے اس کے وہ اپنا وزن دے کے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو ہم چوکوں پر کھڑے ہو کر تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ترہ ترہ کے سن بھی پیسے سے رہے ہوتے ہیں جن کو واقعی قرآن و حدیث کے بارے میں علم نہیں ہوتا مگر تفسرے کرتے ہیں زبردت تفسرے کرتے ہیں اور ہم ان کے تفسرے سنتے ہیں کہیں بیٹھو ڈرائنگ روم کے اندر کبرے میں وہ رشتے دار جان پیچان والے بیٹھے ہوتے ہیں اسلام و دین و شریعت کی باتیں کرتے ہیں کہ بس سنتے رو ان کی باتیں عزیدوں پر چوٹ کر رہا ہم آپ کو ان کو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے کر رہے ہیں اسلام و دین کے معاملے میں کلم چلا دیتے ہیں زبان چلا دیتے ہیں اور بس چل رہی ہوتی ہے اور ہم بھی مطلب سن رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے درنا اللہ تعالیٰ سے درنا چاہیے کسی اور کے معاملے اللہ سے دریں اللہ سے دریں اللہ سے دریں اللہ سے دریں آپ کسی شخصیت کے بارے میں صحیح نہیں جانتے اس کے بارے میں تفسرہ نہیں کر سکتے نا کہ اس کے بارے میں پورا جانتے نہیں ہیں جب قرآن و حدیث و اسلام و شریعت کے بارے میں پورا جانتے نہیں ہیں تو اس کے معاملے میں ہم کیوں کلام کریں